تڑکہ لے کر دال کو لگانے کے لیے آستا آستا جب میں کشتکاری سٹارٹ کر لوں گی تو سب چیزوں کے نام بھی کریکٹ لینے لگوں گی جسمان بالکل صاف ہے ایک دن صاف اور بہت تیز والی اچھی چاول بن رہے ہیں چاولوں میں سکڑکڑ کی حواظ آنے لگیں جنہی چاول کڑکڑ آنے لگے تو اس میں پانی ڈالیں ریڈ ہارٹ چلی پلا ہو ریڈی ہو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل زیب ورلڈ کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویلوگ کو یہاں میں گرم کر رہی ہوں رات والی ڈال اس میں تھوڑا سا نمک مش کم تھے تو اب میں جو ہے نا اوپر جا کے تھوڑا سا لسن کاٹوں گی جو کہ میں نے ایک مہینہ پہلے بویا تھا یعنی اگایا تھا اگایا تھا یا بویا تھا پتہ نہیں میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے یہ تو نہیں پتہ اچھا یہ کافی اچھا سا اگ گیا ہے یہاں میں نے دھنیا بھی اس میں ڈالا تھا لیکن دھنیا تو کہیں غائب ہی ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ لسن ہمارا بہت اچھے طریقے سے اگایا ہے یہ ایک مہینہ کا لسن ہے اس میں سے میں کچھ پتیاں لے لوں گی اور آج میں اس کا ٹیسٹ بھی چیک کروں گی کہ کیا ٹیسٹ آ رہا ہے اپنے گھر کے اگائے ہوئے لسن کا تو خوشبو تو یہاں بھی آتی ہے جب ہم اوپر آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ہانڈی میں یا دال میں کیا جادو دکھاتے ہیں یہ آج پتہ چل جائے گا کہ گھر کی سبزیاں یا گھر کی اگائے ہوئے سبزیوں کا کیا سا مزہ ہوتا ہے اور اگر اس کا ٹیسٹ اچھا ہوا تو میں مزید بھی یہ اگانے والا سلسلہ جاری رکھوں گی اور وہ تو ویسے بھی میرا ارادہ ہے کہ پورا کچن گارڈن میں نے اسی طرح سے ڈی آئے وائز سمان سے ہی بنا لینا ہے تو چلے پھر ابھی چلتے ہیں یہ چنمون سا تڑکہ لے کر دال کو لگانے کے لیے تاکہ دال میں تھوڑے سے چار چاند لگ جائے ہرے ہرے پتے آ جائے دنیا بھی میں نے نہیں ڈالا تھا ہری مرچ بھی میں نے نہیں ڈالی دی واقعی آج رات جو دال بنائی دی نا وہ بہت زیادہ پھیکی دال تھی کوئی لون مرچے اس میں نہیں تھی حزمان صحیح ہی کہہ رہے تھے تو میں نے ابھی صبح اس میں تھوڑی سے مرچے بھی ایڈ کر لی ہیں اور تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لیا ہے اور اب میں آخر میں ڈالنے لگی ہوں یہ ہری ہری جو میں نے پتیاں اوپر سے کارٹی ہیں پتیاں یا ڈنڈیاں یا پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے لیکن یہ لسن کے وہ ہیں پتے ہیں لسن کے پتے ہیں شاید ایسے ہی کہتے ہوں گے چلیں آستا آستا جب میں کشتکاری سٹارٹ کر لوں گی تو سب چیزوں کے نام بھی کریکٹ لینے لگوں گی دال رات کو تو مزیدار نہیں تھی لیکن صبح بہار ٹیسٹی بن گئی تھی جس طرح ابھی آپ کو اس کی شکل نظر آرہی نا ایسی ہی بنی تھی میری چائے کھپ کے اندر ہی بن رہی ہے ابھی بہت ہی پیاری سی دوپ نکل آئی ہے تیز والی خیر یہاں پہ تو بہت شرید والی سردی تھی بھی نہیں لیکن سردی تو تھی موسم جو سردیوں کا ہے لیکن اتنا زبدہ ساج موسم ہوا ہوا ہے دو دن پہلے تھوڑی سے بادل تھے اتنی تیز دوپ نہیں دیات جسمان بالکل صاف ہے ایک دن صاف اور بہت تیز والی اچھی تپتیوی دوپ آئی ہے اور وہاں دیکھیں دیوار پہ چھیل بیٹھا ہے دوپ سیکنے میں بھی آئی ہوں تھوڑی سی دوپ مجھے بھی سیکنی ہے لیکن مجھے کھڑے ہو کے سیکنی پڑی گی ابھی میں تھوڑی سی یہاں پہ ایڈیٹنگ کروں گی اور تھوڑی سی دوپ لوں گی فریشیئر لوں گی پھر میں کرتی ہوں تھوڑی سی ایڈیٹنگ پھر آپ سے مل گیا ہنجی تو آٹا آ چکا ہے اور آٹا کافی گرب ہے کیونکہ یہ بلکل ابھی تازہ تازہ چکی میں سے نکلا ہوا ہے اور ابھی اس کو میں گوندوں گی نہیں کیونکہ اگر میں نے اس کو گوند لیا تو آٹا خمیرہ ہو جائے گا اور خمیری روڈی گر میں کوئی بھی نہیں کھا تھا تو اس لئے میں اس کو صرف بکٹ میں ڈال رہی ہوں گوندوں گی نہیں میں نے آج چاول بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ جب تک یہ تھنڈا ہوگا اس میں ٹائم لگے گا تو اس کو میں نے بکٹ میں ڈال دیا ہے چنٹیوں کے ڈر سے کیونکہ اگر اس کو ایسے رکھ دیا تو پھر چنٹیوں نے حملہ بول دینا ہے بلکہ حلہ بول دینا ہے چنٹیا میری کچن میں بہت زیادہ جلدی آ جاتی ہے تو مجھے ہر چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے چنٹیا میں نے آٹر ڈال دیا ہے پیاس براؤن ہو رہا ہے ہلکا سا میں نے اس کو براؤن کرنا ہے بہت زیادہ تیز براؤن نہیں کرنا ہے ریڈ ہارٹ چلی چاول بن رہے ہیں یہ دیکھیں شملا مش ڈالوں گی ٹیمارٹر ایک ڈالوں گے اور یہ ریڈ ہارٹ چلی اس کے چاول بن رہا ہے لیمن بھی ڈیوز ہوگا اور میں تڑکے میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں تڑکے میں میں نے چھینٹیا لگا دیا تاکہ یہ زیادہ براؤن نہ ہو ہلکا براؤن چاہیے مجھے اس میں میں نے ہلکا سا گرم مسالہ ڈال دیا ہے ثابت خوشبوں کے لئے کلر چھوڑنا چھوڑنے کی ضرورتیں ہیں اچھا میں جلدی جلدی اس میں ڈمارٹر ڈالتی ہوں اور شملا مش اور مرچ یہ ریڈ ہارٹ چلی اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو ساری چیزیں میں نے کٹ کوٹ کے ڈال دی ہیں بہت زیادہ ان کو بھی میں نے فرائے نہیں کرنا ہے نہ ہی نرم کرنا ہے بس میں نے اس میں جو میں نے چاول دھو لیے ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں مہت بھاری ہے یہ برطن سیفو اچھا یہ بھاگ گئے میں اس میں پہلے سے پانی اس لیے نہیں ڈالا ہے کہ اس میں پہلے سے پانی ڈالا جائے تو پھر ذرا ٹیسٹ اور ہوتا ہے تھوڑا سمیں چاولوں کی بنائی کروں گی اور بنے ہوئے چاولوں کا پھر جب پلاو بنتا ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہی آتا ہے تھوڑے سے میتڈ کو اوپر نیچے کرنے سے آپ ہر چیز کا ذائقہ کافی حد تک تبدیل کر سکتے ہیں چاول تو چاول ہی رہتے ہیں لیکن دیکھیں مختلف قسم کے جب اس کے ساتھ بنتے ہیں یعنی پلاو کا ذائقہ الگ بریانی کا ذائقہ الگ چینیز پلاو کا ذائقہ الگ فرائیڈ رائز کا ذائقہ الگ اور اس طرح سے جب کچھے چاولوں کو تھوڑا سا فرائی کیا جاتا ہے اس کا فلیور اور ہی نکل کے آتا ہے کسی دن اس طرح سے بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا یہ لیجئے چپکنے لگے ہیں تو بس اتنی سی بنائیں ان کی بہت تھی جب آپ کو لگے کہ یہ چپکنے لگے ہیں یعنی پانی درائے ہونے لگا ہے اب اس میں میں پانی آئیڈ کر دوں گی جتنا مجھے ریکوائیڈ ہے یہ دو گلاس چاول ہے اور میں اس میں تین گلاس مالی ڈالنے والی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ کڑکڑ کی آواز آ رہی ہے نا جب اس طرح چاولوں میں سے کڑکڑ کی آواز آنے لگیں چاول کڑکڑ آنے لگے تو اس میں پانی ڈال لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے کڑکڑ کڑکڑ نہیں تو گڑکڑ اور کڑکڑ ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس میں پانی ڈال دیا ہے اور میرے پاس چاول ہے دو گلاس تین گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور چاول بھی چلے گئے ہیں وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے اور یہ ہمارا ریڈ ہارڈ چلی پلاو ریڈی ہو چکا ہے تقریبا اب یہ جائے گا دم پہ چھوٹے 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 بلبلے ابھی بھی آ رہے ہیں اس کے اندر کہاں دیکھا ہوں کہاں دیکھا ہوں مجھے پہلے دیکھیں نا یہ ہے یہ دیکھا دیکھا نا اس جگہ پہ چھوٹا سا بلبلہ ہاں جی تو اس میں ابھی بھی چھوٹے 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 بلبلے چمک رہے ہیں یہ ہے ہمارا ریڈ ہارڈ چلی پلاو ریڈی میں اب اس کو دم دینے لگی ہوں اور اس کے بعد ڈن 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 آج کا یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک کیر اللہ حافظ اور بائی بائی